کہ موت کی قیفیت اور موت کا درد تو ہے ایک جملہ سن لیں مگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کسی کو محسوس نہیں موت کا درد برابر ہے لیکن محسوس ہونے نہ ہونے کا فرق ہے سرکار نے دوسری حدیث میں فرمایا کسی کے لیے اللہ کے نیک بندے اور مومن سالح کے لیے موت چونٹی کاٹنے کے درد سے زیادہ درد کا نام نہیں ہے کسی روایت میں آیا جب بندہ اور ترقی کر لے مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ بندہ اس دنیا میں موت کو کسرت سے یاد کرنے والا اگر بندہ کانٹوں میں سویا ہوا ہے تب ہی بھی موت ہو بندہ اگر اچھے گدے پہ سویا ہوا ہے تب ہی بھی تصور موت ہو بندہ سادہ کھانا کھا رہا ہے موت کا تصور ہو بندہ بریانی حضم کر رہا ہے موت کا تصور ہو بندہ پیٹ بھرا ہوا ہے موت کی آدھ ہو بندہ بھوکا ہے موت کی آدھ ہو ہر لمحا جو بندہ موت کے تصور میں زندگی گزارتا ہے اس بندے کے لیے موت کسی روایت میں سرکار نے بیان فرمایا آگے ارض کروں گا ایسی حیثیت رکھتی ہے اتنے درد کی چیز اتنے مشقت کی چیز اتنے قرب کی چیز اتنی تڑپ کی چیز تین سو دلواروں کے ضربات کی چیز اللہ کے نیت بندے کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے مسکے میں اسے بال نکالا جاتا ہے درد کم نہیں ہوتا کسی کے لیے یاد رکھیں یہ تیہ موت کا درد سب کے لیے ہے احساس کا فرق ہے یہ احساس کا فرق ہے موت کو کون مسکے میں اسے بال نکالنے کی طرح بنانا چاہتے ہیں یا جونٹی کاکنے کی طرح بنانا چاہتے ہیں تین سو انہیں تین ہزار تلواریں مارے جانے کے قابل بنانا چاہتے ہیں یہ بندے کی طبیعت پہ ہے اس کا فیصلہ اس دنیا میں کرنا ہے اس دنیا میں کرنا ہے سرکار دوالوں نے اسی لیے فرمایا سب سے زیادہ مومینوں میں عقل مند وہ ہے جو موت کو کسرس سے یاد کرتا ہے اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگے رہتا ہے موسیقی